بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کہتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسامر کے کچن کا ترکہ تو آج اپنے کچن میں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ایک نئے اور آسان طریقے سے کیمہ مٹر تو بناتے ہیں کیمہ مٹر اور اس کی ریسی پی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کیمہ مٹر کی ریسی پی کو ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو بزار کے کیمہ مٹر کو بھول جائیں گے ہاف کے جی ہمارے پاس کیمہ ہے جو ہم نے پہلی بوش کر کے فیز کر لیا تھا دو کٹے ہوئے ٹوماٹر ہیں ہمارے پاس ایک بول میں ہم نے آئلے لیا ہے دو پیاز ہیں بڑے سائز کے کٹے ہوئے جن کا میں بری سائز میں کاٹنا ہے ایک گٹھی ہم نے لسن کی چھیل لی ہے ایک چمچ ہمارے پاس کٹا ہوا خوشک دھنیا ہے ایک چمچ ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ ہم نے کٹا ہوا زیرا اور دھنیا لے لیا ہے تین سے چار عدد سبس مرچیں ہیں کٹی ہوئی اور اب ان تمام چیزوں کو ہم لوگ ککر میں ایڈ کر دیں گے دو کھلاس ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے اور اب ہم ان کو میڈیو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے کیمہ کو میڈیو فلیم پر پکائیں گے دیکھ کے پانی خوشک ہو گیا ہے پانی خوشک ہو ان کے بعد ہم نے سپائسز ایڈ کرنے ہیں جس میں ہم نے لے لی ہے ایک چمچ نمک آدھا چمچ ہمارے پاس دھڑا میرچ ہے آدھا چمچ ہمارے پاس سرخ میش پاوڈر ہے آدھا چمچ ہم لوگ ہلدی لے لیں گے اور ایک چھٹکی ہم نے بلیک پیپر لے لیا ہے اب ان سپائسز کو ہم لوگ کیمہ میں ایڈ کر دیں گے اور کیمہ کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لیں گے کیمہ کو اچھی طرح سے دس منٹ کے لیے سلو فلیم پر ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں ہمارے کیمہ بہت اچھی طرح سے بھون جکا ہے اب ہم نے اس میں مٹر ایڈ کر دینے ہیں ایک چھوٹا باؤل ہم اس میں مٹر ایڈ کریں گے اور مٹر کو بھی پکنے دیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے کیمہ مٹر کی بھونائی ہو گئی ہے اب ہم ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزددار سے کیمہ مٹر تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری جنرل کو کریں سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو کریں لائک بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولے گا اور اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ